اس پارلیمان میں آئین کے لیے کالا سام افتخار چودری والی عدالت ہے کالے سام نے ایک نہیں کئی نہیں کئی مزرعہ آزم کو فارق کرایا وردی میں صدر کو انتخاب لڑنے کی اجازت دی ہم نے اٹھا ون ٹو بھی ختم کیا تو عدالت نے ساتھ کمی کے ذریعے وہ اختیار اپنے پاس رکھا کالے کورٹ بالک وزیراعظم کو اٹھانے کی اجازت ہے لیکن اس ایوان کو نہیں قرآن پاک کے بعد کسی کتاب کو مانتا ہوں تو وہ پاکستان کی دستور ہے پاکستان کی آئین ہے بلکی کامیابی میں سب سے زیادہ محنت میرا نہیں مولانا فضل ریمان صاحب کا ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو مولانا فضل ریمان صاحب کا کردار پورا پروسس میں رہا ہے یہ نہ صرف تاریخ یاد رکھے گا مگر آج اگر میں اس فلور پہ فخر کے ساتھ کھرا ہوں کہ ہم یہ آئین سازی کا عمل کر رہا ہوں تو اس میں بھی سب سے برا کردار مولانا فضل ریمان صاحب کا رہا ہے جتنا ہمارا آپس میں انٹریکشن رہا ہے یہ پچھلے دو مہینے میں اس میں بھی کہنا چاہوں گا کہ اگر پاکستان کی سیاست اپنا والد صدر زرداری کے بعد میں کسی کو مانتا ہوں تو وہ مولانا فضل ریمان صاحب ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَتُو عزو منتشا وَتُو زلو منتشا اور جتنا ہم نے اپنا پارلمان کا عزت رکھا ہے اپنا دستور کا عزت رکھا ہے اس آئین سازی کا عمل کی عزت رکھا ہے تو اس میں بھی سب سے برا کردار مولانا فضل ریمان صاحب سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے سبسکرائب کریں اور بھی سور آپ کے دریان pollمانmmm Landesکہ کبار رکھا ہے